بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا قرآن ممبر پہ لے آؤ قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں صرف اشارہ دیتا ہے میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوائے تیرے اور ایک من کے میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والدن شفاعت کرے گا خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا تم نے صرف نشانیوں سے ڈھوڑنا ہے کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے میرے مالک یہ من ہے کون فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے میں نے کہا اے علی کے خموش شاکر کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں خدا نے پھیج دیا تیرے پاک تو بتا دے وہ من ہے کون میں نے کروانی ہے شفاعت مجھے چاہیے بخشش اس کی بارگتہ کیسے جاؤں اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا نام اس سے نہیں بتایا اس نے کہا وہ من ہے قرآن تو بتا وہ آدم ہے وہ نو ہے وہ ابراہیم ہے وہ موسیٰ ہے وہ عیسیٰ ہے وہ مصطفہ ہے مجھے نشانی بتا میں اس کی تہلیز میں جا کے چھوکوں اس سے شفاعت کا طلبگار کروں خدا نے کہا جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے نام نہیں بتانا اشارہ دینا ہے میں نے کہا تُو اشارہ دے میں پیچھے چلوں قرآن نے کہا پھراں میرے پاس میرے پاس ایک اشارہ ہے میں نے کہا کون سا اشارہ ہے سورہ یاسین سے قائد بول پڑی وَمَنْ صَلَّذِ جَشْمَہُ اِنْتَهُ کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نظرین لیکن ایک من ہوگا میں نے کہا یہی تو من پھوڑ رہے کے لیے آیا تھا قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا میں تجھے اس من کے دروازے پھلے کے جاتا ہوں میں قرآن کے پیچھے گیا قرآن نے کہا وَمِنَنْ نَاسِ مَنْ شَشْرِ نَفْسُ حَبْدِگا مَرْضَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفَ مِنْ لِبَاد اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بھی سر میں سویا اور اس نے مرزیاں کریں گری وَمِنَنْ نَاسِ مَنْ شَشْرِ انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے میں نے کہا تُو نے انسانوں میں بتایا چہرہ تو دکھا وہ من ہے کونسا قرآن نے کہا تُو چہرہ دیکھے گا آئے کا اور آئے تسر اٹھایا فرمائے وَقُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَان وَيُبْقَ مَجْهَ رَبَّكَ ذِلْدِلَالِ وَلِقِنَا قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی میں قرآن کی آیتوں کا تاکب کر رہا ہوں آئیت قرآن میں ہمیں گھردن کا لہو دوں گا قرآن نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَان ہر چیز فنا بجے گا تو وہ جو وَجْهُ اللَّا ہے اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بسر والا من بھی نہیں ماننا بندوں نے وَجْهُ اللَّا بھی نہیں ماننا قرآن نے کہا آ میرے پیچھے ایک اور آیت نے سر اٹھایا اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے میں نے کہا وہ من کونسا ہے ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو کرتے دیتا ہے میں نے کہا قرآن وہی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے بتا وہ من کونسا ہے ایک اور آیت نے سر اٹھایا مجھے قُلْ قَفَ بِلَّهِ سَحِدَرْ بَيْنِي وَبْهَنَكُمْ وَمَنْ اِنْدَهُ الْمَلْكِتَاب قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا عیم ہے میں نے کہا میرے مالک درس کر دے رحم کر دے تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے نام نہیں بتا رہا مجھے نام ڈھونڈنا ہے مولوی کا دپسر بھی علی نہیں ہے وجھولہ بھی علی نہیں ہے کرسے بھی علی نہیں دیتا میرے مالک نام بتا فرمائے پیغنبر کے دروازے پہ جا میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ چھوڑے رسول نے کہا چالے میرے صاحب خدیر کے مہدار میں میں تجھے چہرہ دیکھاؤ میں خدیر میں آیا نبی نے کہا من کنتو مولا یہ ہے وہ من شفاعت من کرے کرسے من دے فجھولہ من ہو گواہیاں من دے نبی نے کہا خدیر میں پالانوں کے ممبر پہ بتائے من کنتو مولا موسیقی موسیقی